اسلام علیکم پروگرام پین پوائنٹ میں بھلیکار ماہ حمد جمعیز بان اشفاق احمد ناظرین اج جے پروگرام میں پان کوشکندہ سیں تپینے حصے میں پاکستان جی کرنٹ پولیٹیکل سیچویشن آئیں سائفر جے حوالے ساں جہ کو ایک نو بیان سامو آئیو آہے اگر انہیں پرنسپل سیکریٹری آزم خان جو تا ان حوالے ساں پان ذکر کندہ سیں آئیں ذکر کندہ سیں تا جے کندہ ہیں آزم خان جی گال صحیح آہے تپو جے کہ اجلاس تیا انہیں تے جی میں پولیٹیکل لیڈرشپ آئیں ملٹری لیڈرشپ گڑل اجلاس میں نگال کے واضح کئی ہو تا ہک سائفر آہے آئیں وہ آہ انہیں جی حقیقت کا انکار نہ ہے تپو آہ آزم خان جی گال انتے کیترو یقین کرے سکجے تو آزم خان گزرل آہ حکم مہینے کھاں آہ کتے لا پتا ہوئے ہو کیموٹ ہوئے ہو آئیں ان کا پو اچانک کچھی یہ بیان چھوپیو جے ان سجی صورت حالتے پان گا لائندہ سیں آہ سینر صحافی ہیں تجزیہ نگار شاہین قرشی صاحب موسانگا ٹیریفن لائندہ موجود ہیں شاہین صاحب بہت شکریہ سائفر کے حوالے سے مختلف باتیں مختلف وقت میں سننے کو ملتی ہیں اب آزم خان جو آہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے پرنسپل سیکریٹی بھی رہے ان کے آہ وزیر آزم کے ہوتے ہوئے تو فرمائیے گا کہ آزم خان کی بات کو کتنا سنجیدگی سے لیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ گزشتہ ایک مہینے سے کہاں لا پتا تھے کس کے پاس تھے انہوں نے آہ آزم خان کو کس نے یہ سب چیزیں آہ جو سب باتیں فیڈ کی ہیں تو آزم خان کی باتوں کو کتنا سیرے سے لینا چاہیے سائفر کے حوالے سے دیکھیں آہ آزم خان کی باتوں کی جو ہے نا آہ فرق دیکھنا پڑے گا یہ فیڈ کرنے کے حوالے سے کیونکہ یہ ہوتا تو رائے ماضی میں جب سابق پرنسپل سیکریٹری واسف علی واسف کو آہ سابقہ پی ٹی آئی حکومت نے بائیس ماہ جو ہے اندر رکھا تو ان کو وعدہ موافقہ بنانے کی کوشش کی گئی اور وہ آخر تک وعدہ موافقہ موافقہ نہیں بنے لیکن یہاں پہ جو صورتحال ہے اس کے اندر فرق یہ ہے کہ یہ خود جو ہے لیک جو کی گئی ہیں یہ خود پی ٹی آئی نے کی تھی لہرایا جو تھا سائفر کو جو کہ خلاف قانون بھی ہے اوفیشل سیکریٹ کے خلاف ہے اور قومی سلامتی کے معاملات ہوتے ہیں خارجہ تعلقات تو انہوں نے جب عدم اعتماد کی بات ہوئی تو انہوں نے اس کو لہرا دیا اور پھر ایکٹنگ کر کے امریکہ کا نام بھی لے دیا تو ایک ملک امریکہ پھر کہہ لے ہو وہ امریکہ کا نام لے دیا تو وہ سارا کچھ جو ڈراما کیا تھا وہ انہوں نے تحریک عدم اعتماد کو روکنے کے لیے اس کو ایک عالمگیر سازش یا امریکن سازش یا ایک جو ہے نا ریجیم چینج کا نام بھی انہوں نے بتایا یہ سارا کچھ کیا گیا تھا لیکن اس کے بعد جب مخصوص جگہوں سے ہی ریلیز ہو سکتی تھی ایسی آڈیو لیگ کہ جس کے اندر وہ آزم خان اور سارے یہ اور بھی لوگ تھے جب جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے کھیلیں گے تو جب کھیلنے کا لفظ آ گیا تو وہ ایک ایسا بڑا جو ہے فیکٹر ہے کہ کوئی ملک کا سربراہ ایسی بات نہیں کر سکتا کہ امریکہ جیسے ملک کے ساتھ اگر کوئی اور کیوں کہ یہ دیکھیں ریکارڈ کے اوپر بہت سارے سابق سیکریٹری خارجہ انٹرویو ہو چکے ہیں کہ یہ اس سے بھی بہت سخت قسم کے سائفر آتے بھی رہے ہیں اور جاتے بھی رہے ہیں ہمیشہ یہ ایک تاریخ ہے پاکستان تک کی جس کے اندر بہت سارے چیزوں پر اترازات کیے جاتے ہیں اور سائفر بھیجے جاتے ہیں اور بسول بھی کیے جاتے ہیں لیکن ان کو لیک نہیں کیا جاتا تو یہ جب سائفر آیا تھا تو اس کو پلیننگ سے لیک کیا اس کو بریکٹ کیا گیا تحریک عدم اعتماد کو یہ ثابت کرنے کے لیے اور پھر جو ہے اسی بنیاد پر جو ہے جو ہے ڈپٹی سپیکر جو ہے کاسین سوری نے جو ہے اس وقت وزیر قانون بن گئے اپنا فواد چودری تو انہوں نے ماں پہ کہا کے اس پہ رائے دیں اور انہوں نے ججمنٹ دے کے اور تحریک عدم اعتماد کو کینسل کر دیا اس وقت اور پھر جب وہ سپریم کورٹ میں معاملہ گیا تو سپریم کورٹ نے یہ کہا قرار دیا جبکہ اسمبلیاں بحال کر دیں اور قرار یہ دیا کہ جو ہے ہماری دانس میں اس میں پریمہ فش آئی کوئی ایسی جو ہے جو انہوں نے پورا ڈیفینڈ کی ہے سائپر کا معاملہ حکومت نے لیکن اس میں کوئی ایسی بات نہیں ملی جس میں کوئی حکومت توڑنے کی کوئی سازش باہر سے کی گئی ہو تو لہٰذا یہ تو ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اس کے باوجود وہ امپورٹڈ حکومت کہتے رہے جبکہ جس ہاؤس کی وجہ سے وہ وزیر آزم رہے تھے چیئرمن سینٹ پی ٹی آئی صاحب اسی اتحادیوں کے علیدہ ہو جانے کے بعد ان کی چھٹی ہو گئی اور یہ پاکستان میں پہلی دفعہ کوئی عدم اعتماد تانیاب ہوئی ہے لیکن اس کو انہوں نے اور وہ خود کہتے ہیں کہ میں کافی جو ہے عوان کے اندر اپنی جو ہے پذیرائی کھو چکا تھا لیکن اس کے بعد انہوں نے ان تضادات کو کھیلا کہ جیسے ان کے خلاف کسی غیر ملک نے سازش کی ہے اور انہوں نے امریکہ مخالف باتیں کر کر کے ہمدردیاں حاصل کی اور یہ آپ لوگوں نے ہم لوگوں نے عربام الناس نے بھی نوٹ کیا کہ اس کے بعد ان کے جلسوں میں لوگ بڑھنا شروع ہو گئے کہ ان کے خلاف سازش ہوئی ہے تو اس کو انہوں نے کھیلا پھر جو ہے جب وہ آڈیو لیک ہوئی جس میں انہوں نے کہا کھیلیں گے اور اس میں آزم خان صاحب بھی بول رہے ہیں کہ ہاں میں منٹس اپنی مرضی کے بنا لوں گا تو اس کے بعد جو ہے ان کا غائب ہونا اور یا نہ غائب ہونا یہ ایک الگ بات ہے یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے شہین صاحب یہ فرمائیے گا کہ آزم خان کا غائب ہونا پھر منظر عام پہ آرانا اور بیانات دینا یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر لیکن کیا وجہ ہے کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو اس وقت سب خاموش تھے اب سب بول رہے ہیں یہ اس وقت کی خاموشی اور اب بولنا یہ اہمیت رکھتا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت بولے تھے وہ صحیح تھا آج چیرمن پی ٹی آئی کمزور ہیں تو ان کے خلاف یہ بولنا جو ہے یہ درست نہیں ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے حقائق کی بنیاد پر دیکھا جانا چاہیے کہ کمزوری یا طاقتور ہونے کی بنیاد پر نہیں دیکھا جانا چاہیے یہ تو بلکہ فیور ملی ہے کہ اتنا زیادہ جو ہے ان کو ہر چیز میں ٹائم دیا گیا اور میں یہ اندازہ لگا سکتا ہوں کہ یہ جو ہے یورپی یونین اور غیر ممالک کی وجہ سے اتنا ان کو مارجن دیے گئے ہیں ورنہ یہ دیکھیں کہ جب آئی سائیفر کی آڈیو لیپ ہو گئی تھی کہ یہ کھیل ہو رہا ہے یہ اسے کھیلیں گے یہ جو ہے چیئرمن پی ٹی آئی کا جملہ تھا کہ اسے کھیلیں گے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو اسی وقت ایکشن ہونے چاہیے تھے جس طرح ان کی گریفتاری کو بار بار جو ہے تاخیر میں ڈالا گیا اور انگیجمنٹ رہی اور وہ میر جعفر جب وزیر آزم تھے وزیر آزم سے میر جعفر میر صادق کہتے رہے جو ہے ایجنٹ غیر ملکی کہتے رہے اور سارا کچھ کہتے رہے جس کو آپ جانتے ہیں عمام جانتے ہیں کیونکہ وہ جلسہ عاموں میں کہا اور ایک سو جلسے کیے تھے انہوں نے تو لہٰذا ان کے ساتھ یہ بھی تو آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ آرمی چیف کو جو ہے میر صادق اور میر جعفر کہا جائے اور جو ہے اس کو گریفتار نہ کیا جائے یا اس کو جو ہے شٹ اپ کال نہ دی جائے لیکن وہ بتدریج ہوتا رہا اور پوری دنیا دیکھتی رہی اور وزیر داخلہ جو ہے ان کے انٹرویو ریکارڈ کے اوپر ہے رانہ صنع اللہ کے کہ ہمیں فری ہینڈ نہیں ہیں تو ہم میں یہ کئی انٹرویوز میں کہہ چکا تھا کہ آپ کیسی حکومت ہیں کہ وزیر داخلہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں روکا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ بھی میں نے دو تین انٹرویوز میں مہینہ پہلے بھی بات کی تھی کہ جد یہ آزم خان جبائیں گے تو وہ وعدہ معافہ بنے آنا بنے وہ اس کے اندر مددگار ضرور ثابت ہوں گے کیونکہ وہ ایک بڑی امپورٹنٹ گریٹ بائیس کی پوسٹ پر پرنسپل سیکریٹری تھے اور ان کی یہ جو ہے ہمارے اداروں کے پاس آڈیوز موجود ہیں کہ اس پہ ہم کھیلیں گے اور اس کے مطابق منٹس بنائیں گے اور وہ انہوں نے سارا کچھ کیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں ان کا منظر عام پر رہنا یا کسی سیف ہاؤس میں رہنا یا نہ رہنا یا ہم بامر مجبوری ایمان بھی لیں کہ وہ کہیں کے پی کے اندر کسی دوست کے پاس تھے یہ ایک الگ سے بات ہوگی لیکن یہ تو ایک بات حقیقت ہے کہ جو ہے سابق سابق وزیر اعظم پی ٹی آئی جو ہیں وہ افواج کے بارے میں بھی الزام تراشی کرتے رہے اس سے پہلے سیاسی مخالفین پہ تو ہر طرح کے الزامات لگاتے ہی رہے ہیں تو لہٰذا میں ذاتی دانس میں سمجھتا ہوں اور یہ لوگ کہتے تھے یہ مبسرین بھی کہتے تھے یہ سیاستدان بھی کہتے تھے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں اگر اس کی جگہ عاصف علی زرداری یا جو ہے شہباز شریف کہتے تو وہ behind the bars ہوتے تو یہ ایک حقیقت ہے شہین صاحب شہین صاحب یہ فرمائیے گا یہ فرمائیے گا کہ ہم اگر آزم خان کے موجودہ بیانات کو درست بھی مان لیں کہ سائفر ایک ڈراما تھا تو پھر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے دو اجلاس ہوئے ان کے اعلامیے جاری کیے گئے ان کا کیا شہین صاحب آواز آرہی ہے آپ کو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ اگر آزم خان کی بات درست مان لیں تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے دو اجلاس ہوئے اس سائفر پہ صرف سائفر پہ اور اس کے سائفر میں یہ زبان جو ہے یا یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں دیکھیں سائفر کے اندر جو ہے اگر غلط زبان استعمال کی گئی تو یہ تمام اپوزیشن نے بھی یہ کہا تھا کہ جو کیا بھی گیا کہ ان کو طلب کر کے اور ڈیمارش کریں اسے اور اسی طرح شاہ محمود قریشی وغیرہ نے ان کو ڈیمارش کر دیا تھا تو جب کوئی ایسی غیر پارلیمانی لینگویج یا اس طرح کی جو ہے الزامات یا اس طرح غیر حقیقی باتیں کی جاتی ہیں تو اس کا زیادہ سے زیادہ جو ہوتا ہے اس میں ڈیمارش کر دیا جاتا ہے تو ڈیمارش کر دینے کے بعد سلامتی کونسل مزید کیا کہہ سکتی تھی مزید یہ تو نہیں کہ بھی خارجہ تعلقات ختم کر دیں یا کوئی اور سفارشات دے دیں جبکہ یہ معاملہ انڈر انویسٹیگیشن بھی تھا تو اس میں ضرور نہیں ہے کہ تمام جو ہیں چیزیں وہ پبلک کر دی جائیں کیونکہ انگیج ابھی بھی کر رکھا تھا کہ بھئی یہ اگر ان کا طرز عمل جو ہے میں سکیم میں رہ جائے کیونکہ آپ یہ دیکھئے کہ یورپی یونین کے جو بھی اشاریے یا کنائے آتے رہے وہ یہی تھا یہاں پر چاہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے چاہے کچھ بھی تو وہ پرو جو ہے صادق وزیر اعظم آتے رہے اور یہاں تک کہ اب تو اسرائیل نے بھی چوہتر پچھتر سال میں ان کی حمایت کے اندر بیان داغ دیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سائیفر کو تو خود جو ہے عمران نے لہرایا جلسوں میں لہرایا پریس کانفرنسوں میں ان کا ذکر کیا اور ایک مہم چلائی امپورٹڈ حکومت اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ ایک کسی نے غیر ممالک نے امپورٹ کا مطلب یہ کہ غیر ممالک سے آئی بھی حکومت تو جن کا موقع پاکستان کی حکومت میں یہ تھا کہ یہ باہر سے آئی بھی حکومت ہے یہ غیر ممالک کی ایجنٹ حکومت ہے یا ان کے اشارے پر لائی گئی حکومت ہے تو وہ تو انہوں نے پوری کمپین چلائی اور اس کا رسپونس بھی لیتے رہے لیکن جبکہ خارجہ امور میں دیکھئے کہ پاکستان نے نائنٹھ ریویو جو ہوا ہے نومہ ریویو جو ہوا ہے آئی ایم ایف کا تمام شرائط پوری کرنے کے باوجود یہ روزانہ ہمارے وزیر خزانہ اور سارے لوگ کہتے رہے یہاں تک کہ وزیر اعظم شہباز کو کہنا پڑا کہ ہم آپشن ٹو بھی استعمال کریں گے کہ پاکستان کے اوپر اتنا دباؤ تھا کہ تمام شرائط مان لینے کے باوجود آئی ایم ایف جو ہے وہ کسی طرف کنونس نہیں ہو رہی تھی یہ سارا کچھ سمجھا جا سکتا ہے کہ امریکہ اور آئی ایم ایف کے کتنے گہرے مراسم ہیں اور پاکستان نے نو دس مہینے کتنا برا ٹائم جو ہے وہ برداشت کیا اور وہی بات نکلی کہ جب اقتدار سے حرصہ عمران خان نے کہا تھا کہ پاکستان کے تین ٹکڑے ہو جائیں گے پاکستان دیوالیا ہو کے سری لنکا بن جائے گا اور اسی طرح حملے ہوں گے جس طرح ماں کے محلوں کی ویڈیویں یہ پوسٹ کرتے تھے اور نوکلیئر پاور کی وجہ بنے گی تو امران خان نے تو برپور پاکستان کے ٹکڑوں پہ بھی حملے کی ہیں ہمارے ایٹمی پروگرام پہ بھی حملے کی ہیں ہماری حکومتوں کو خارج حکومتیں شاہن صاحب یہ فرمائیے گا کہ چیئرمن پی ٹی آئی کے لیے کیا یہ جو سائفر کے حوالے سے آزم خان کے بیانات ہیں ان پر کوئی قانونی کاروائی ہو سکتی ہے کیونکہ اب تک جتنے کیس ہیں ان میں وہ ابھی تک آزاد ہیں کیا یہ کیس امران خان چیئرمن پی ٹی آئی کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے دیکھیں یہ ایک ایسا کیس ہے کہ جس کے اندر اگر سائفر کو لیگ کرنے کے لیے قومی سلامتی کے حوالے سے وہ دیکھیں گے تو وہ سزا زیادہ ہو سکتی ہے لیکن جو ہے اپنے قومی سلامتی کے اس انگل سے کہ سائفر ہمارے انٹرنل معاملات ہوتے ہیں اور اپریشل سیکرٹ ایکس کے تحت دیکھیں تو دو سال کی سزا بھی بنتی ہے سٹیٹ فارورڈ کیونکہ یہ ویڈیو موجود ہیں کہ جب وہ اپنی جیب سے نکال کر دیکھتے ہیں دوسری بات تو یہ ہو رہی ہے کہ اب وہ کہہ چکے ہیں کہ یہ سائفر جو ہے میرے سے بھی سو گیا ہے تو یہ تو کیس مہا پہ بھی چل رہا ہے امریکہ کے اندر کہ جب ٹرمپ کے ہاں سے کاغذات برامت ہوئے تو وہ دیکھئے کہ چاہے امریکہ ہو چاہے کہیں ہو تو وہ جو ہیں پھر ان کا چھاپے پڑے ماں ٹرمپ کے گھر میں اور ماں سے انہوں نے سرکاری دستاویزات جو ہیں خبرے میں لیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی برطرف ہونے والے یا عدم اعتماد کے نتیجے میں رخصت ہونے والے جو ہے وزیر آزم نے وہ کچھ نہیں کیا جو کہ یہ پی ٹی آئی شیئر مین نے کر رکھا تھا اور وہ اسی کی دلیری کا مارجن لیتا رہا کہ بڑا تلیر ہے وہ جو ہے باجوا کو بھی برا بلا کہتا ہے انہوں نے جرنل آسیم منیر کو بھی جو ہے یہی کہا اور وہ انٹرویو میں کہتا ہے کہ پاکستان میں سارا کچھ جو کرتا ہے آرمی چیف ہی کرتا ہے تو اس کی وجہ سے انہوں نے بادری کے تو بڑے چرچے کیے لیکن پاکستان کے اندر بھی اور دنیا کے کسی ملک میں دیکھ لیں کہ اگر وہاں پر ٹرمپ کے گھر میں وہ سرکاری دستاویزات ڈھونڈنے کے لیے اور انہیں ریس کیا گیا چاہے بعد ازان چھوڑ دیا گیا ان دستاویزات کے حوالے سے تو یا میں یہ سمجھتا ہوں چونکہ انہوں نے تو جلسہ عام میں لہرہ لہرہ کی یہ دکھائے ہیں سائفر تو سائفر کو پبلک بھی انہوں نے کیا اس کے مندرجات جو ہیں اس کی تفاصیل بھی بتائی گئیں تو یہ چیزیں جو ہیں ہمارے اس سے امریکہ سے تعلقات پر اثر پڑا اور اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ ایک ایسا سربراہ مملکت نہیں بن سکتا جو قومی معاملات کی نزاکت کو بھاپ کے اور سیاسی چیزوں میں نہ کرے اور سیاسی فائدہ لینے کے لیے قومی مفادات کو دعو پہ لگا دے تو یہ ایک آئی اوپنر ہے کہ ایسے آدمی کو سیلیکٹ کرنا جو سابق چھلاڑی اور پلے بوائے ہو تو وہ اتنا جو ہے ایزی گوئنگ ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز کو کھیلنا شروع کر دیتے ہیں تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ایک چیز جو ہے ریالائز کر لی تھی اور اب تو یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جنرل باجبہ نے اینڈ آف دو ہزار انیس یہ ریالائز کر لیا تھا کہ ہمارے سے مسٹیک ہوئی ہے لیکن اس سے جان چھوڑا نہ مشکل ہوئی بھی تھی پھر وہ آہستہ اس طرح بزدار کا کہتے تھے کچھ اور کہتے تھے لیکن وہ ایک ڈیفیکلڈ کیس بن چکے ہوئے تھے اور کیونکہ اپوزیشن کو نقصان پہنچا ہے وہ تھا باجبہ صاحب نے تو وہ ان کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا سکتے تھے تو یہ پاکستان کے لیے ایک بدقسمتی ہوئی ہے اور آج بھی پاکستان کے لیے تقاضی یہ ہے کہ یہ چیز سے معورہ ہو کر پور امان اور جو ہے جو ہے سچے الیکشن کرانے کی ضرورت ہے منصفان آپ کو شاید آپ کو لگتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ دوزار تئیس میں اگر الیکشن ہوتے ہیں تو صحیح صاف اور شفاف اور سچے الیکشن ہوں گے ایسی صورتحال میں جہاں پر کسی شخص کو ٹیلیویزن پر نہیں دکھایا جا سکتا کسی کا نام نہیں لیا جا سکتا تو ایسی صورتحال میں آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ صحیح صاف اور شفاف الیکشن ہوں گے دیکھئے میں اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ یہ ہو رہا ہے نام نہ لینا یہ غلط ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس کا اضالہ کر رہے ہیں کہ جب آپ نے اس کو فری ہینڈ جو ہے وزیر اعظم رہنے کے بعد بھی دیے رکھا ایک سو جلسے ہوئے ہیں ایک سو سے زیادہ جلسوں میں انہوں نے جو کہنا چاہا ہے وہ کہا ہے بلا روک روک کیا ہے اور وہ جو ہے اگر دو گھنٹے کا بھی خطاب تھا وہ پاکستان کے تمام میڈیا میں برملا چلا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اس سے کوئی ایک آدمی کے اندر انفلیٹیبل اس کے اندر اتنی زیادہ ہوا بھر دی گئی ہے تو اب آپ ہوا نکالنا چاہ رہے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نہ آپ کسی کے اندر زیادہ ہوا بھریں نہ کسی کے اندر بھریوی ہوا نکالیں اس سارے کے اندر سبق یہی ہے کہ آئندہ الیکشن کے اندر پاکستان کی تمام اداروں بشمول اسٹیبلشمنٹ عدالت الیکشن کمیشن اور تمام سیاسی جماعتوں کو اگر ان کو پاکستان سے رتی بھر بھی محبت ہے تو انہیں یہ بنیاد رکھنی پڑے گی کہ پاکستان کے اندر راہ راست پہ آنے کا جو پہلا قدم ہوگا وہ جو ہے منصفانہ اور پور امن چونکہ مجھے پور امن کے بارے میں بڑا خدشہ ہے کہ یہ بلا وجہ جو پرسو بھی سویسائیڈ اٹیک ہو کے ایف سی کی گاڑی پہ حملہ کیا آج جو خیبر کے اندر جو ہے دو آدمیوں نے خودکش حملہ کر کے خود بھی مر گئے اور چار سپاہیوں کو بھی شہید کیا تو یہ دیکھنے کی بات ہے کہ آج بھی اس کا مطلب ہے کہ خودکش حملہ آور موجود ہیں تو خدا نہ کرے کہ کل آنے والے الیکشن میں کسی کو ٹارگٹ کر کے الیکشن کا منظر بھی بدل دیا جائے یا الیکشن کا سیاسی توازن بھی بدل دیا جائے کہ کسی بھی رہنما کو نقصان پہنچ جائے گا تو اس کی پارٹی کو بلا شبہ بہت زیادہ نقصان پہنچے گا تو یہ بہت سارے معاملات ہیں کہ پر آہ پر امن الیکشن بھی اتنے ہی ضروری ہیں جتنے منصفانہ الیکشن ضروری ہیں کیونکہ دو ہزار تیرہ میں جو ہے یہ ہوا اور یوسف رضا گلانی کے صاحبزادے کو الیکشن کمپین کے دوران ملتان کی ایک گلی سے اٹھا کر افغانستان پہنچا دیا گیا اور پھر میسیج دیا گیا کہ اس بار دھماکہ نہیں ہوگا اس بار مارٹر گن چلے گا تو آشف زرداری نے بلاول بھٹو کی الیکشن کمپین کو سٹاپ لگا دیا تھا تو کہنے کا مقصد ہے کہ اگر آپ وائیڈ اوپن الیکشن دیں گے تو پھر سب کے لیے پر امن اور منصفانہ الیکشن پاکستان کے لیے ایک ایسا بنیاد بن سکتی ہے کہ جس کے اندر جو یہ پھیلائی گئی نفرتیں ہیں ان کو آپس میں کم کیا جائے اور بحیشت پاکستانی قوم شاہین صاحب بہت شکریہ شاہین صاحب بہت شکریہ شاہین صاحب بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے پورا منہ جو الیکشن ہیں وہی پاکستان کو بہتر ایک بیس فرام کر سکتے ہیں ناظرین شاہین قریشی صاحب اسنگر موجود ہویا پروگرام جو سلسلو جاریہ ہے وقت جو آہے بریک جو اسنگر ناظرین پروگرام میں ایک دفع بیہر بھلیکار پروگرام جو ہنسے میں پانڈ ذکر کندہ سین تک گوست پور میں پیپلز پارٹی جے ایم پی اے جے سوٹر جے قتل جو کیس پروفیسر ڈاکٹر اجمل ساون جے بن بھارن سمیت ساون برادری جے ستن جنر خلاف داخل کے ہوئے آہے مقتول نور الہی سندرانی جے پٹر زاہد حسین سندرانی جی فریاتے ساون برادری جے ست جنر خلاف کیس داخل کے ہوئے آہے سوال ہی آہے تا پروفیسر ڈاکٹر اجمل ساون جو قتل جنر تھے ہو تا انہوں جا قاتل کیس داخل تھنکا پوب ہن وقت تیں گرفتار چھو نکایا ہویا جے کہنا ان وقت قاتل گرفتار کیا ہو جنہا تا ہن وقت یوں جکو واقعوں پیش آئے ہو آہے اڑوں کو واقعوں پیش نیچے ہا پان انہی صورتحال تے گالائندہ سیں ایس ایس پی عرفان سمو صاحب موسیٰنگا ٹیری فون لائن تے موجود آہن عرفان صاحب وڈی مہربانی پروگرام میں وقت جنجل آئے گوزپور میں جو کو پیپس پارٹی ایم پی اے جے سوٹ جو قتل تھوا ہے انہیں جو حقیقتوں چھاہن انجے کو کیس داخل تھوا ہے انہیں جی حقیقت چھا ہے موسیٰنگا ٹیری فون لائے گوزپور جے علاقے میں سمو صاحب وڈی مہربانی برادری جو کتل چھو آئے مہربان دبی گولانا بھی جنجل آلو آئے گولانا بھی سمو صاحب وڈی مہربانی انہیں جی گرفتاری انہیں جی جو لگل پروسیچر آئے وہ ساں ترے بڑتو آئے انہیں جیتاں FIR آئے وہاں بھی لاج جیتی چکی آئے اہاں سے ٹیکنیکل بیسے سے ہیمن انفارمیشن بیسے سے کچھ مانو ایڈانکھائے بھی چاہیں میں کچھ اس آئے آئے اندر بھی جس کے لالا دینا رہائیں باقی تواہ جیس پر بریف کرو ڈاکٹر ساوند نے کچھ مہینہ پہریاں شہید تھی ہوئی ہو جی میں دن رانی کبھی لی جا کچھ مانو یا جنجوں کے ٹارگٹ تہیا اولین جی گرفتاری جلائے مسترسل کشمور پولیس ریٹ کردی رہی آئے موسیقی 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 اگر روایتی جیسے کہ نے ٹی وی میں تیجیے تیجیے گالی ہو گن رہا ہے آن اس پارٹ ہے آن گراونڈ ہے جسے جنہاں ایف آئی آر بھی تیجے مادا کے یہ بود ہے جسے ساوند جے حسان کی ایساں بلکلی سری ہیں بلکہ انہوں نے جے غردے ہیں ایف آئی آر بکر ہیں جکو بھی ایف آئی آر بکر ہیں جیسے بڑا ہنچی ہے ایسیوں سے موقع ہو گیا مادا کے حسان کے ایف آئی آر بکروں نےента رکھا در دکھاروں نےی رائتت سا یا بن قادم انہوں نے کہنا ہے بھی انہیں کسی کا کمپلین آیا جہاں پولیس جے یا آگے یا انہوں نے کہیں کسی کو انکریانس کے بھی آیا ہے پولیس جے طرف آیا کیا سیاسی طرف آیا جہاں وہ کہنا ہے بھی پولیس بات یا مورٹ ایڈی کسی نے کمپلین آیا ہے یا آئی ایفان صاحب آخر میں مکہ یو بتا ہے جو ہاں ایس ایس پی کشمو رہا ہے ہن سندرانی ہن ساوند قبیلے میں جکہ یو بہت قتل تھی آہن بینی قبیلن جا ہاں اوہاں کیڑی کوشش پہ کئی ہو تو یہ جکہ ہن وقت ہی نقصان تھی ہوا ہے یا جکہ ویڑا ہے یا قبیلائی جھیڑے میں تبدیل نہ تھے انہوں والے سن پولیس کیڑا قدم پہ ہی کھڑے مجید جی تانسا ہاں مجھکیر بھی کہو تو کشمو رہا ہے کشمو رہا ہے انہوں میں کوشش کرے رہی آئے جیگہ قاتل ہے نہ صرف سامن درجہ طرف آہو جن بلکہ ایک پولی جی کہ سندرانی درجہ بھی جی کہیں مانو کٹل چھلائن کی تو انہوں میں بھی کافی سامن درجہ مانو ہے وہے بانٹڈ آئیں بینی درجہ میں پولیس جیو پریشر آئے تو جلد خانجل جی مانو پولیس جی گرفت میں اچھیلنز رہا ہے مجھے تو انہوں میں نے جی کہا بھی تو کوٹ ہے جی کو لیکل پروسیچر آئے جی جی کو تھا ہوا ہے وہ کرا ہے وہ جی تانسا ہوا ہے تو یہ سامن کبھیل جو آہ 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 سابدو انسا بھی کہیں دور میں آہ کاسی کسم جو رو آہ کون خراب ہو رہا ہے جیڑ ہو رہا ہے وہاں میں بھی ایک سو چار آہ کے معنو وہے مارا گیا ہے وہاں بات اس نے جی کہا بھی لیکل پروسیچر رہتا ہے تو وہاں جی اٹھا بھی چیا ہنم بھی کوشش یہ آئیت ہے جہرے کھے اگتے نوڑ دھرائے بلکہ امن جو رکھتو اپنا آئے جیس ہوتا ہے کام خواہ جگہ انسانی جانی ہوئے ہیں اوے انہوں میں زیان دھنبیوں اصانی یہی کوشش جائے تو نہ صرف اوے ماروں جو کے وانٹڈ آئے ہیں اوے صندرانی کبھیلی ساں جنہوں تعلق ہو جے جہاں ساوند کبھیلی ساں جو تعلق آئے اوے جلد خان جلد پولیس جے گرفتی مہچن پروگرام میں وقت جن جل آئے ناظرین گوزپور میں ایک صندرانی جو آئے وہ قتل تھے وہاں ہے جن کے بدھائیو پہ ہو جائے تھے پیپس پارٹی ایم پی اے عابد صندرانی جو سوٹ رہا ہے انہیں جو جو کو کیس آئے وہ ڈاکٹر اجمل ساونجے بن بھارن سمیت ستن جن تے داخل کے ہوئے آئے ایس ایس پی کشمور ارفان سمو سنگر ٹیلی فون لائن تے موجود ہوئے ہو ان جو جو چمڑ آئے ہن وقت آئیں کاب گرفتاری عمل میں نائی آئے ہن کو کوشش کرے رہے آئیں بینی دھرنجا جے کے ہن وقت آئیں قتل تھے آئیں انہیں جے کیر بھی قاتل آئے انہیں کے کوشش کئی پی بنیئے جلد کھا جلد گرفتار کا یووین دو اج جے پروگرام میں تروی پہنجے محضبان شفاق احمد کرین دا اجازت اللہ حافظ